اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید مکرم زی قدر حضرات و خواتین محترم بزرگو دوستو میرے بھائیو اور میری ماں بہنو بیٹیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں یہ گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محدود برحق نہیں ہے صرف وہی عبادت کے لائق ہے وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک اس دنیا کے اندر نہیں ہے اور پوری کائنات کا رازق اور مالک اور خالق ہے اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں اے میرے اللہ میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اور میرے نبی حضرت محمد مصطفی کی تمام امت پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتی ناغل فرماؤں میرے بھائی اور دوستوں جب یہ دعا کی جاتی ہے تو سب لوگ آمین ضرور کہا کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ایک انسان کی بھی اللہ کے ہاں دعا آمین کے میں سے قبول ہو جائے تو سارے انسانوں کی زندگی بدل جائے گی جو اس چینل پر موجود مجھے سن رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی مطاعت نہیں ہے اس دنیا کے اندر تو چیزیں یہ بنی ہوئی ہیں کہ یہ فلا چودری ہے یہ فلا راجہ ہے یہ فلا ڈی سی ہے یہ فلا جرنل ہے یہ کرنل ہے یہ فلا ہے اس لحاظ سے انسانوں کی قدر کی جاتی ہے لیکن اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے ایک گریب گھرانے کا انسان ہو بدصورت ہو دیکھنے میں بالکل ناکارہ ہو لیکن کوئی اس کا ایک ایسا عمل اللہ کو قبول ہو جائے اللہ کو پسند آ جائے کہ اس کے کہنے سے زندگی بدل جائے اس کی مثال آپ کے سامنے ہے حضرت بلال حبسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے نبی کا وہ سنگی وہ صحابی وہ دوست جو بالکل رنگ کا کالا تھا سیاہ رنگ تھا ہوتھ موٹے تھے ناک چٹی تھی بڑا عجیب سا چیرہ تھا لیکن جب لگا لڑ میرے محمد الرسول اللہ کے اور اللہ پر مکمل توکل اور بروسہ اس نے کیا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جب مہراج شریف پر گئے تو آسمانوں پر قدموں کے چلنے کی آہٹ کی آواز آئی تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں فرشتہ سے یہ کس کی آواز ہے تو فرمایا گیا کہ آپ کا صحابی آپ کا دوست آپ کو ماننے والا بلال حبشی یہ زمین پر چل رہا ہے اور وہ زمین پر چل رہا ہے لیکن اس کے قدموں کی آواز عرش برین پر موجود ہے تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ترین انسان وہ ہے جس کے آمان اچھے ہیں جس کی سوچ اچھی ہے جس کے دل کے اندر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا عدب ہے اور اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے یہ اپنے ذہن میں چیزیں بٹھا لوں کیونکہ اس کے بغیر آپ کی زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی یہ بالکل گرنٹڈ چیز ہے آپ اگر چاہیں کہ میں اللہ کی محبت کے بغیر اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے عدب کے بغیر میں اپنے پیسوں سے اپنی گاڑی سے میں اپنی کرنیلی سے میں اپنے اہدے سے میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں گا اور آخرت میں یہ اس کی غلط فہمی ہے یہ دل سے چیزیں نکالنی پڑے گی میرے بھائیوں اور دوستو میری ماں بہنوں بیٹیوں یہ انسان مغلطے میں ہے تو میرے عزیزانِ من دوستو مزرگو میری ماں بہنوں بیٹیوں اسلامیکسٹڈی کے چینل پر آنے والے تمام دوستوں سے میں یہ اپیل کروں گا کہ سب سے پہلے وظیفہ بتانے سے پہلے میں تمام سے انتماز کرتا ہوں کہ جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتا رہے میرے عزیز ساتھی اور دوستو وظیفے کی جانب چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی کا ایک ایک ساؤس اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے بیٹھتے سوتے جہاں بھی ہو آفس میں ہو گھر کے اندر ہو رستے کے اندر ہو کہیں جا رہے ہو سفر میں ہو حضر میں ہو کسی مقام پر بھی ہو اللہ کے تین نام یا اللہ یا کریم یا فتح یہ تین نام اللہ کے اپنی زبان پر ایک ساؤس کے اندر پڑھنے ہیں میں پڑھ کر سناتا ہوں یا اللہ یا کریم یا فتح یہ آپ نے ایک ساؤس کے اندر آپ نے چلتے پھرتے یہ تین نفذ اللہ کے ناموں کی ہے اور آپ نے یہ ادا کرنے ہیں اس کے اثرات اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے دن اسی وقت بدلنا شروع کر دیں گے آپ کے گھر کے اندر اگر پیسے کی کمی ہے کوئی مشکل ہے کوئی سی بچی یا بچے کی شادی نہیں ہو رہی کسی کو روزار نہیں مل رہا پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں گھر بیٹھ گئے ہیں سفرشے کروا کروا کر تھا گئے ہیں لیکن نہ کوئی بائے کا کام ہوتا ہے پارن ملک کا نہ کوئی ملک میں نہ اخری مل رہی ہے وہ پریشان والدین ان کے لیے یہ میں ریکویسٹ کروا کہ اس لذیر کو آپ کبھی نہ چھوڑو اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقیم کرنا انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کی زندگی کے لمحات بدل جائیں گے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرو اکام صاحب کا حامی اناثر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ